اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ خوش رہے خوش رکھے امہات المامین کے سیریز کی آٹھوی کری حضرت جویریہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ امی جویریہ کا تعلق قبیل خزاعہ کے خاندان بنی مصطلق سے تھا ان کا قبول اسلام سے قبل نام برہ تھا والد کا نام حارث بن ابی ضرار تھا جو بنی مصطلق کا سردار تھا امی جویریہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برثت سے دو سال پہلے کی ہے ان کی پہلی شادہ مسافع بن صفوان سے ہوئی تھی جو ایک نامور سردار کا بیٹا تھا حارث بن ابی ضرار اور مسافع بن صفوان اسلام کے کٹر دشمن تھے دونوں کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ کھاتا تھا چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے مل کر مدینہ پہ حملہ کرنے کی تھانی ان کا ارادہ یہ تھا کہ سب مل کر مدینہ پہ حملہ کر دیں گے جانتے تھے کہ وہ دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں اس لئے امان کے دور میں بھی اپنے جاسوس مختلف علاقوں میں تعینات کیے ہوئے تھے جو انہیں پل پل کی خبر دیتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی یہ بنی مصطلق مدینہ پہ حملہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے اسلامی لشکر تیار کیا اور دو شبان پانچ ہجری کو اسلامی لشکر بنی مصطلق کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا اس لشکر میں ایک ہزار مجاہدین تھے محاجر ان کا جھنڈہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا اور انسار کا جھنڈہ حضرت سعید بن عباد رضی اللہ عنہ کو اطا فرمایا جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے ساتھیوں کو اسلامی لشکر کی اطلاع ملی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی اس کے باوجود بنی مصطلق کے مردوں نے صف بندی کر لی لیکن اسلامی لشکر نے ان کے قدم اکھار دیا ہے اس جنگ میں بنی مصطلق کے دس لوگ آرے گئے جن میں مصافہ بن صفوان بھی شامل تھا مسلمانوں میں حضرت حشام بن صباح رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا اس غزوہ میں کافی مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا جس چھ سو مرد عورتیں اور بچے اسیر ہوئے جن میں امی جوویریہ بھی شامل تھیں امی جوویریہ حضرت ثابت امی جوویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں انہوں نے ثابت بن قیس سے درخواست کی کہ مجھے روپے لے کے آزاد کر دو میں سردار کی بیٹی ہوں مجھے لونڈی بن کر رہنا منظور نہیں ثابت راضی ہو گئے اور نائنٹین اوکیا سونے پر بات تیہ ہوئی امی جوویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مدد کی درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کر کے انہیں آزاد کر دیا جب امی جوویریہ کے والد حاضر بن زرار کو پتا چلا تو وہ رقم لے کر اپنی بیٹی کو آزاد کرانے آیا لیکن اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی جوویریہ کا دل جیت چکے تھے امی مسلمان ہو چکی تھی انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا سرکارد و عالم نے حارس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا اور اس طرح برہ بنت حارس ام المومنین جوویریہ بن گئی کچھ روایات ہیں کہ امی جوویریہ کے مہر کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے چالس مردوں کو آزاد کر دیا تھا جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ بنت حارس اب ام المومنین ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول رسول اکرم کی محبت کے منافی ہیں کہ ان کے سسرال والے غلام بنائے جائیں امی جوویریہ کے والد اور بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور امی آئیشہ فرماتی ہے کہ امی جوویریہ انتہائی شیرن سخن اور نازک تھی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کیلئے امی جوویریہ کے گھر سے گئے اس وقت امی عبادت میں مشغول تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھ کر امی کے گھر تشریف لائے تو امی کو وہیں پایا دریا کیا کہ جب سے باہر گیا ہوں تم اس وقت سے یہی بیٹھی ہو امی جان نے فرمایا جی رسول اللہ رحمت العالمین نے امی کی بات سن کر کہا جس وقت سے تمہارے پاس سے گیا ہوں میں نے چار کلمات ادا کیے ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو تم نے جو تم نے پڑھے ہیں تو وہ چار کلمیں کلمیں وزنی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کلمات امی جویریا کو سکھائے اور انہوں نے یہ دولت نبی کریم کے امتیوں تک تم چاہیں وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عجری و مداد کلماتی لیکن امہات کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مرچا گئے تھے امہات مومنین زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی مسائل پہ امہ امہت کی رہنمائی کرتی اور جی بھر کے صدقہ خیالات کرتی امی جویریا کا انتقال رابیو الاول 56 ہجری میں 71 سال کی عمر میں ہوا امی کی نماز جنازہ اس وقت کے مدینے کی گوورنر مروان مروان بن حکم نے پڑھائے امی جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں اللہ حافظ